اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندار شہد بلٹن کا غاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈلائنز پر وزیراعظم عمران خان سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لارووف کی ملاقات باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادل خیال دونوں رہنماوں کا کشمیر کے تنازع کے حل پر زور وزیراعظم کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ دوانائی تجارت اور دیگر شعبوں میں فاروق بڑھانا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر پیوٹن کو دورہ پاکستان کی دعوت روس سے گہرے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں روس کے اشتراک سے اسٹریم گیس منصوبے کے آغاز کے لیے پر عظم ہے وزیر خارجہ شام حمد قریشی کی روسی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس مردم شماری کے نتائج کے نوٹفیکیشن کا معاملہ زیر غور اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزیراعظم کی شرکت وزیراعظم کی زیر صدارت امن و آمان سے مطالب بھی اجلاس وزیر داخلہ اور وزیر قانون بھی شریک ہوئے نعرہ احتساب کا ہے تو اپنوں کا بھی کرنا ہوگا کسی ایک کو نشانہ نہیں بنا رہے جانگیر ترین کی ملوں کا آرڈٹ نہ کرتے تو سوال اٹھتے مشرد داخلہ احتساب شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کہا چینی کی قیمت اسی روپے کلو مقرر کر دی ہے یہ تاثر غلط ہے حکومت چینی کی قیمت مقرر نہیں کر سکتی پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹیف کانسل کا اجلاس گیارہ پریل کو کراچی میں بلا لیا اجلاس میں پی ٹی ایم کے مستقبل کا جائزہ لیا جائے گا ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر غور اور حکومت مخالف دیگر سیاسی جماعتوں کو متحد کرنے کی حکمت عملی تیہ ہوگی تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی جہانگیر ترین کی رہائشگاہ پر ارکان قومی اور صوبائی اسیمبلی کے ساتھ اہم بیٹھک جہانگیر ترین کے وزیراعظم سے گلے شکوے کہا وفاداری کا ایک سال سے امتحان لیا جا رہا ہے جالی بینک ایک آرکارڈز کیس میں جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمادت میں دس اپریل تک توسی وزیر خزانہ حماد حضر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کامیٹی کا اجلاس وزارت دفاع کی دو تیاروں کی مرمت کے لیے 33 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور ای ووٹنگ کے لیے 28 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری بھی دی گئی مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور جھٹکا بجلی مزید مہنگی ہو گئی نیپنا نے مہانہ فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مد میں 64 پیسے فی یونٹ اضافہ کی منظوری دے دی اطلاق اپریل کے بلو سے ہوگا کراچی کے حلقہ اینے 241 میں زمنہ الیکشن کے لیے عوامی نیشنل پارٹی نے مسلم رگنون کی حمایت کا اعلان کر دیا مفتا اسماعیل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا عمران خان نے پاکستان کی معیشت تباہ کر دی الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو ہدایت جاری کر دی الیکشن کمیشن نے اینے 75 دس کا زمنی انتخابات پر فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کا اعلان کر دیا صوبائی جوائنٹ الیکشن کمیشنر پنجاب سعید گل معاملے کی تحقیقات کریں گے انکوائری افسر اپنی رپورٹ 15 مئی تک الیکشن کمیشن کو دینے کا پابند ہوگا گزشتہ سال رمضان کے لیے ایسو پیس تیہ ہوئی تھی تیہ شدہ ایسو پیس پر رمضان میں عمل درامت کیا جائے گا وزیراعظم کی نمائنے خصوصی مولانا تارک اشرفی کی میڈیا سے گفتگو کہاں نمازی مساجد میں ماسک استعمال کریں گھر سے وضو کر کے آئیں اور جائے نماز بھی ساتھ لے کر آئیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے روسی وزیر خارجہ کی جی ایچ کیو میں ملاقات ملاقات میں محمد دلچسپی کی امور اور پاک روس دفاعی اور سیکیورٹی تاون کے فاروق سے متعلق اہم امور پر بھی بات چیت آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں اخوان امن امل کے حوالے سے بھی تبادل خیال کیا گیا پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کا کہل جاری مسلسل دوسرے روز سو سے زائد امباد محلق وائرس مزید ایک سو دو زندگیاں نگل گیا چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار چار نئے کیسز رپورٹ بختاور بھٹو زرداری بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئیں کراجی کے علاقے موسمیات کی قریب دکان میں سلینڈر دھماکہ خاتون سمیت دو بچے جان بہاگ پانچ افراز زخمی ہو گئے دھماکے سے تین دکانیں تباہ قریب کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا مقبوضہ کشمیر میں شہری انسان حقوق سے محروم کرونا کی آر میں شہریوں کو بنیانی حقوق سے محروم کیا گیا بھارتی اقدامات ظالمانہ ہیں امنسٹری انٹرنیشنل کی رپورٹ جاری ڈائنمک انجینئرنگ اینڈ آٹومیشن اور رہی ویجن گروپ کے درمیان مفامتی یاداش پر دستخط محایدے کے تحت ڈی ای اے اور ایج وی جی کے درمیان عوام کو میاری اور مفت صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے آنکھوں کے اسپطال کا سنگے بنیاد رکھنے پر اتفاق کیا گیا جس میں غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کا آنکھوں کے تمام امراض کا مفت علاج کیا جائے گا جس کے تحت آئی نواز سی ایس آر ایکٹیوٹی کا نگاوت کیا جا رہا ہے جہاں آئی ٹریٹمنٹ کی جدید ترین مشینز متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ فری آئی ٹریٹمنٹ کیم بھی منعقل کیا جائیں گے اور فٹبال کی عالمی تنظیم فیفا نے پاکستان کی رکنیت محتل کر دی پاکستان فٹبال فیڈریشن کی محتلی کی وجہ پی ایف ایف ہیڈکوارٹر پر قبضہ بنی پاکستان فٹبال فیڈریشن نارملائزیشن کمیٹی کو اختیارات کی واپسی تک پاکستان کی رکنیت محتل رہے گی اخلاص سے خوفناک دھماکہ اگ بھی دیوار اڑ گئی دور تک تباہی پھیل گئی خاتون کمسن بیٹا اور بیٹی جہاں بہاک چھے افراد زخمی ہو گئے کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر موسمیات سٹاپ کے قریب اپارٹمنٹ میں قائم پیزا شاپ میں دھماکہ دھماکے کے نتیجے میں خاتون اور دو بچے جہاں بہاک ہو گئے ایس پی گلشن اقبال معروف بن عثمان کہتے ہیں جا بہاک ہاتون اپنے بھائی کے گھر آ رہی تھی ابھی سیڈیوں پر تھی کہ دھماکہ ہوا اہل علاقہ کہتے ہیں دھماکے کی شدت اتنی تھی کہ ایسا لگا زلزل آ گیا بچے ڈر کر اڑ گئے بم ڈسپوزل سکوٹ کے مطابق دھماکہ پیزا شاپ میں سیلنڈر سے گیس کے اخراج کے باعث ہوا واقعے میں تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے ہیں پاکستان اور روسی تعلقات بلندیوں کو چھونے لگے نو سال بعد روسی وزیر خارجہ دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے موسیت مہمان کا پرتک پاک استقبال کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ائرپورٹ پر روسی ہم منصب کا خیرمت کم کیا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف وزارت خارجہ پہنچے جہاں پاکستان اور روس کے مابین دو طرفہ وفوت کی سطح پر مذاکرات ہوئے مذاکرات میں کسیل الجہتی شعبہ جات میں تعاون اختصادی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ اہم علاقائی اور عالمی امور سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات چیت کی گئی روسی وزیر خارجہ دورے میں وزیر آزم عمران خان اور دیگر آلہ قیادت سے بھی ملاقات کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاک روسی دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ سے مطالق اہم امور پر بھی بات چیت کی گئی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے روسی وزیر خارجہ کی جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں افغان امن سمیت دیکھ رہے ملاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں روسی وزیر خارجہ نے دہشتگردی کی جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں کو تسلیم کیا اور خطے کے امن و استحقام خاص کر افغان امن امل کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا اس موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نکاز سے دیکھتا ہے اور دو طرفہ فوجی تعاون میں اضافے کا خواہا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے مزید کہا کہ ہم خود مختاری مساوات اور باہمی ترقی پر مبنی ایک علاقائی فریم ورک کی زمد کام کرتے رہیں گے چینی بہران میں مزید دو سٹا مافیا نے انکشاف کرتے ہوئے شگر سٹا کا کام کرنے کا اعتراف کیا ہے فاطمہ شگر ملز، اتحاد شگر ملز اور شیخو شگر ملز کی انتظامیہ کے ساتھ باہم ساز باس کر کے سٹا کا کاروبار کیا آئی ایم ایف تحقیقات ٹیم کو چینی بہران میں مزید دو سٹا مافیا نے انکشاف کرتے ہوئے شگر سٹا کا کام کرنے کا اعتراف کیا ہے جس کے بعد سٹے مافیا کے بیان ریکارڈ کروانے کی تعداد تیرہ ہو گئی راشد ملتانی اور شیخ منظور اور حاجی ہیرہ سمندری والے نے چینی سٹے کا کام کرنے کا اعتراف کیا ہے راشد ملتانی نے بتایا کہ سال دوہزار چھے میں میاں چننو میں فلور ملز کے کاروبار کا آغاز کیا سال دوہزار اٹھارہ میں بتیس اشاریہ پانچ ملین روپے کی ایمنیسٹی سکیم حاصل کی اور مختلف گروپ جن میں فاطمہ شگر ملز اتحاد شگر ملز اور شیخو شگر ملز کی انتظامیہ کے ساتھ باہم ساز باس کر کے سٹے کا کاروبار کیا اسی طرح چینی سٹہ باس شیخ منظور اور حاجی ہیرہ سمندری والے نے تحقیقاتی ٹیم کو بتایا کہ وہ شگر سٹے کے سولہ ووٹسیپ گروپ میں سے چار گروپ کا میمبر رہا جس پر ندامت ہے اس نے بتایا کہ سال دوہزار ساتھ سے دوہزار پندرہ تک چینی کی دکان تھی اور پھر دوہزار پندرہ سے چینی کی بروکری تاندلیا والا شگر ملز سے شروع کی پاکستان میں کرونا کی دیسری لہر قیامت ڈھانے لگی ایک دن میں مزید ایک سو دو افراد انتقال کر گئے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں چار ہزار چار نئے کیسز بھی سامنے آئے نیشنل کمانڈر آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اکتالیس ہزار چھ سو نئے نانوے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس کے بعد مجموعی کوویٹ نائنٹین ٹیسٹس کی تعداد دس لاکھ تیرے پن ہزار پانس سو چھے ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید چار ہزار چار مضبط کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس طرح پاکستان میں کرونا کے مسادقہ مریضوں کی تعداد سات لاکھ ایک سو اٹھاسی ہو گئی ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق اب تک سن میں دو لاکھ سرسٹھ ہزار دو سو اٹھاس پنجاب میں دو لاکھ سینتیس ہزار پانس سو چورانوے خیبر پختونخواہ میں تیرانوے ہزار آٹھ سو باسٹھ اسلام آباد میں باسٹھ ہزار سات سو پچھتھر بلوچستان میں انیس ہزار نو سو بیالیس آزاد کشپیر میں تیرہ ہزار سات سو تیرہ اور گلگت بلدستان میں پانچ ہزار چونسٹھ افراد میں کرونا وارث کی تشخیص ہوئی ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فال مریضوں کی تعداد چونسٹھ ہزار تین سو تیہتر ہے جبکہ تین ہزار سے زائد مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے خزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید ایک سو دو افراد جہاں بھاک ہو گئے ہیں جس کے بعد اب تک اس وعبہ سے جہاں بھاک ہونے والے افراد کی مجموعی طور پر تعداد پندرہ ہزار چھبیس ہو گئی ہے انسی اوسی کے مطابق کرونا سے ایک دن میں دو ہزار چھ سو اکتیس مریض سیحتیاب ہو ہیں جس کے بعد سیحتیاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد چھ لاکھ بیس ہزار سات سو نواسی ہو گئی ہے شامل کریں گے بین القوامی خبرے بی ٹی وی انٹرنیشنل میں بھارت نے کرونا کی آر میں مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیا امنسٹر انٹرنیشنل نے بھارتی اقدامات کو ظالمانہ قرار دے دیا رپورٹ میں کہا روزی روٹی کے متعلاشی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا انسانی حقوق کی نگرہ عالمی تنظیم امنسٹر انٹرنیشنل نے کوویٹ نائنٹین کی آر میں مقبوضہ کشمیر میں انڈین حکومت کی پابندیوں کو ظالمانہ قرار دے دیتے ہوئے کہا ہے موڈی حکومت نے مقبوضہ وادی کے شہریوں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر رکھا ہے دنیا بھر میں انسانی حقوق سے مطالق رپورٹ دو ہزار بیس اکیس میں کہا گیا کہ بھارت نے سٹیزنشپ ایکٹ پر احتجاج کرنے والوں اور دہلی میں کسانوں کے ساتھ غیر انسانی رویہ اختیار کیا اور سخت گیر اقدامات اٹھائے مقبوضہ کشمیر میں لوگڈاؤن کے نام پر شہریوں کو قید کیا گیا اور ان کی خوراک و صحت کی ضروریات کو نظر انداز کیا گیا جب شہری روزگار کے خاطر گھروں سے نکلے تو ان کو پولیس نے کرونا کی خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر فیڈرک میں نیوی اہلکار کی فائرنگ سے دو افراد ہلاک ہو گئے پولیس کے مطابق دس منٹ کے وقفے میں فائرنگ کی دو آوازیں آئیں جس کے بعد بزید فائرنگ ہوئی امریکی نیوی کے مطابق نیول اسپتال کے اہلکار نے فائرنگ کر کے دو افراد کو قتل کیا نیوی کی فائرنگ سے قاتل بھی مارا گیا پولیس کے مطابق 38 سال کا شخص شہر کی ٹیک پاک میں داخل ہوا فائرنگ کر دی جس سے دو افراد ہلاک ہوئے فائرنگ کے بعد مسلح شخص نے نیوی کے آفیس کی طرف جا رہا تھا کہ حفاظت پر معمور اہلکار کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا امریکہ اور ایران کے درمیان آسٹریلیا کے شہر ویانہ میں جہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے ایران اور روس نے ابتدائی مذاکرات کو مضبط پیشرف قرار دے دیا جہری معاہدے پر ایران امریکہ مذاکرات بحال 2015 کے جہری معاہدے میں شریک پانچ دیگر ملک برطانیہ چین فرانس روس اور جرمنی کے نمائندوں کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان بلواستہ مذاکرات ویانہ میں مذاکرات کے پہلے دور کے بعد ایرانی وفد کے سربراہ ابباس آگچری نے کہا پہلا مذاکراتی دور بہت اچھا رہا ہم یورینیم کی بیس فیصد افزودگی روکنے کے عوض جنوبی کوریا میں منجمت کیے گئے ایک ارب ڈالر کی بحالی چاہتے ہیں روسی مذاکرات کار نے بھی میٹنگ کو کامیہ پرار دے دیا ٹوئٹ میں کہا معاہدے کی مکمل بحالی میں کچھ وقت لگے گا امریکی محتمہ خارجہ کے درجمان نے کہا ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت تعمیری رہی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں متحدہ ارب امراض کی اتحاد ائر ویس نے ابو زہبی اور اسرائیل کے شہر تل عبیب کے مابین فضائی سفر کا آغاز کر دیا اتحاد ائر ویس کی پہلی پرواز گزشتہ روز تل عبیب پہنچی اتحاد ائر ویس نے ابو دابی سے اسرائیل کے شہر تل عبیب کے لیے اے سکس بی ال اے ریجسٹریشن کا چھ سال پرانا بوئنگ ڈریم لائنر تیارہ استعمال کیا ہے یہ پرواز متحدہ ارب امراض کے مقامی وقت کے مطابق گزشتہ روز ابو دابی انٹرنیشنل ائر پورٹ سے تل عبیب کے لیے روانہ ہوئی پرواز سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے شہر تل عبیب ائر پورٹ پر اتری ائر پورٹ پر اسرائیل انتظامیہ نے پرواز اور مسافروں کا استقبال کیا شامل کریں گے کائوباری دنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں جانتے ہیں سٹاک مارکٹ اپ ڈیٹ اور اب کرنسی اپ ڈیٹ آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے پاکستان میں موشی سرگرمیاں کمزور پڑ جائیں گی کوویٹ کے باعث بیروزگاری اور غربت پہلے ہی اروج پر ہے آئی ایم ایف کا کرزہ پروگرام بحال ہونے سے موشی سرگرمیوں پر مختصر مدت کے لیے منفی اثر پڑے گا ورلڈ بینک کی جاری کردہ تازہ رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کا کرزہ پروگرام بحال ہونے سے موشی سرگرمیوں پر مختصر مدت کے لیے منفی اثرات پڑے گا جبکہ کوویٹ کے باعث بیروزگاری اور غربت پہلے ہی اروج پر ہے رپورٹ کے مطابق تیس فیصد دہی آبادی خربت کی کھائی میں گر چکی ہے پاکستان ڈیولپنٹ اپ ڈیٹ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ کوویٹ نائنٹین کے اثرات کی وجہ سے غزائی ادم تحفظ کا شکار آبادی میں بھی تین گناہ اضافہ ہوا ہے اور یہ تین سے بڑھ کر دس فیصد ہو گئی ہے ورلڈ بینک روہ مالی سال کے لیے معیشت کی شرحہ ایک اشاریہ تین فیصد رہنے کی پیجگوئی کی ہے جو آئی ایم ایف کی پیجگوئی سے قدرے کم ہے ورلڈ بینک کے رپورٹ سے اقتدار کے ایوانوں میں تشویش کی لہر دور جانی چاہیے کیونکہ رپورٹ میں پاکستان کے سماجی اعتصادی منظر نامی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں معاشی نمو میں بہتری کی توقع ہے تاہم آئی ایم ایف کے کرزہ پروگرام سے منسل کا شرائط کی تکمیل کے لیے کیے گئے اقدامہ سے مختصر مدت کے لیے معاشی سرگرمی کمزور پڑ جائے گی کابینہ کے ذرائع نے بتایا کہ آئندہ چند ماہ پاکستانی معیشت کے لیے ہنگامہ خیز ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت آئی ایم ایف پروگرام کا نفاظ کرتی ہے تو اس سے مہنگائی اور غربت بڑھے گی اور اگر نہیں کرتی تو پھر اس سے دنیا میں ایک غلط پیغام جائے گا ورلڈ بینک کے مطابق سیمولیشن نتائج اشارہ دیتے ہیں کہ کرونا کے باعث گزشتہ مالی سال میں غربت میں ممکنہ طور پر دو اشارہ تین فیتر اضافہ ہوا اور مزید اٹھاون لاکھ لوگ غربت کی جال میں پھنس گئے کراچی سمیت ملک کے بڑے شہروں میں اشارہ خردنوش کی قیمتیں اور ادارہ شماریات کی عداد و شمار میں واضح فرق سامنے آ رہا ہے اسی طرح تجارت جیسے مقدس پیشے میں بھی زبردستی اور بدماشی کا انصر غالب آنے کے باوجود انتظامیہ منمانی کرنے والوں کو لگام دینے میں بری طرح ناکام ہے دنیا بھر میں جہاں رمضان سے پہلے روزے داروں کے لیے آسانیہ پیدا کی جاتی ہیں وہی پاکستان میں الٹی گنگا بہنا کوئی نئی بات نہیں لیکن اس بار معاملہ ذرا مختلف ہے اس بار حکومت کے نوٹفیکشن اور پرائس کنٹرول کے محکموں کی فہرستوں کو رت کیا جا رہا ہے گزشتہ ہفتے سرکاری نوٹفیکشن کے مطابق یوٹیلٹی سٹورز پر کوکنگ آئل کی قیمت میں چھے سے نو روپے فی لیٹر اور گھی کی فی کلو قیمت میں سات روپے کا اضافہ ہوا لیکن جن لوکل کمپنیوں کا گھی اور تیل یوٹیلٹی سٹورز پر دستیاب ہوتا ہے اس کمپنی کا وہی گھی اور تیل کراچی ہول سیل مارکٹ میں چالیس سے پچاس روپے فی لیٹر مہنگا ہو چکا اسی طرح گزشتہ ہفتے ادارہ شماریات کی ریپورٹ کے مطابق ملک بھر میں مہنگائی سات ماہ کی بلند تین سطح پر پہنچ گئی اور مارچ کی مہینے میں مہنگائی بڑھ کر نو اشاریہ صرف پانچ فیصد تک ریکارڈ کی گئی سبزی اور اجناس کی جو نرخ پتائے یا جن کے مطابق ڈیٹا تیار کیا گیا وہ تو بازار میں سرسے ہی نہیں دوسری مثال دودھ کی ہے جس کے سب سے بڑے معاشی شہر کراچی میں سرکاری نرخ آج بھی 95 روپے لیٹر جبکہ حقیقت میں یہ نرخ 130 روپے لیٹر ہے دودھ فروشوں کی ایسوسییشن نے دو ٹوک کہا اگر زبردستی سرکاری ریٹ کا اطلاق کرایا تو دودھ رمضان سے پہلے 140 روپے لیٹر ہو جائے گا چکن کو 200 روپے کلو مکرر کی گئی جس کی وجہ سے مہنگائی کی شرعہ 9.5 فیصد تک پہنچ گئی شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے واقعات بی ٹی وی انفرٹیمنٹ میں اسکوٹلینڈ میں واقعی جھیل کے پانی میں چلتے ہوئے پورسرار دائرے کی ویڈیو نے سب کو چوکا کر رکھ دیا یہ پورسرار دائرہ کنارے پر لگے پودوں کے پیچھے سے نمودار ہوا اسکوٹلینڈ میں واقعی جھیل کے کنارے پر کھڑی شکاری نے پانی میں چلتا ہوا پورسرار دائرہ دیکھا کینل ویگن نامی ماہگیر نے بتایا کہ یہ دائرہ پانی میں کافی دور سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا تھا انہوں نے تھوڑی دیر بعد اس پورسرار دائرے کی ویڈیو براہراس نشر بھی کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ پورسرار دائرہ کنارے پر لگے پودوں کے پیچھے سے نمودار ہوا جو پانی میں مخصوص راستے پل چلتا دوسری طرف گیا ایک موقع پر تیز روشنی بھی ہوئی جس کی وجہ سے منظر ایک سیکنڈ کے لیے روشن ہو گیا ریپورٹ کے مطابق مہگیر منسٹر جھیل میں ایک افثانوی آبی جانور کی تلاش میں اکثر رات کو مچھلیوں کا شکار کرنے جاتے ہیں کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ لوچنیس رات کے وقت سطح آپ پر آتا ہے ویڈیو کو اب تک گیارہ ہزار سے زائد سارفین دیکھ چکے ہیں جن میں سے کچھ خوف زدہ ہوئے جنہوں نے کمنس کر کے اپنے کیفیت کے بارے میں بتایا چبکہ کچھ نے اسے ایڈیٹٹ کرا دے دی شامل کریں گے صحت سے مطالق خبر بی ٹی وی ہیلپ میں ایک نئی تحقیق کے مطابق چکندر کے بے شمار فوائد ہیں چکندر اور اس کے جوس کے استعمال سے انسانی جسم میں ایسے بیکٹیریاز کی افضائش ہوتی ہے جو کہ صحت من زندگی اور بہتر دماغی کارکردگی کا سبب بنتے ہیں ریڈ اکس بائیلوجی جنرل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق چکندر کا استعمال انسانی صحت میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے اور دماغی کام انجام دینے والے افراد کے لیے یہ ایک قدرتی ٹینک ہے جس کے استعمال سے دماغ کی کارکردگی بہتر اور یاداس وسیع ہوتی ہے بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جس پر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ ہارٹ اٹیک اور فالج کا باعث بن سکتی ہے چکندر کا استعمال یا روزانہ کی بنیاد پر اس کے ایک گلاہ جوس کے استعمال سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے انجائنا میں مبتلا بہت سے مریضوں کو نائٹریٹ پر مشتمل عدویات تجویز کی جاتی ہیں جبکہ چکندر میں موجود نائٹریٹ خون کی نالیوں کو کھولتا ہے اور خون کے باہو کو متوازن بناتا ہے دل کی اکثر شکایات میں چکندر کا استعمال نہایت مفید ہے دوسری جانب غزائی ماہرین کے مطابق فائبر، فالٹ، مینگنیز، پوٹیشیم، آئیرن اور ویٹامین سی سے بھرپور سبزی چکندر کا بطور سالات یا اس کا جوس بنا کر پینا سہتمند زندگی کے لیے ناگزیر ہے اس کے جوس کے استعمال سے انسان جسم کے لیے مطلوب غزائیت کی مقدار حاصل ہوتی ہے اور انسان جسمانی مشکت کے کاموں کے لیے بھی خود کو توانا محسوس کرتا ہے غزائی ماہرین کے مطابق چکندر میں وائٹامین اے، بی، سی، آئرن، کوپر اور مینگنیشیم کی بھی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے چکندر کے استعمال کے سبب خون کے خلیے، دماغ و جسمانی کارکردگی، دل کی سہت، خون کی نسوں، جگر اور پورے نظام حازمہ پر مضبط اور موصر اثرات مرتب ہوتے ہیں شامل کریں گے شعبز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمند میں شعبز انڈسٹری سے کنارہ کشیخ تیار کرنے والی سابقہ دکارہ نور بخاری نے رمضان ٹرانسمیشن کرنے سے معذرت کر لی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابقہ دکارہ نے سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر مدہوں سے بات چیت کرنے کے لیے سوال و جواب کا سیشن رکھا مدہوں نے ادکارہ سے سوال کیا کہ آپ رمضان ٹرانسمیشن کریں گی جس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ رمضان ٹرانسمیشن نہیں کریں گی ادکارہ نے کہا کہ دو مختلف چینلز نے انہیں رمضان ٹرانسمیشن کی پیش کش کی لیکن میں نے ٹھکرا دی پیش کش ٹھکرانے کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رمضان میں وہ اپنے رب کو منانے کا ارادہ رکھتی ہیں اس لیے رمضان ٹرانسمیشن نہیں کریں گی واضح رہے کہ اس سے قبل یہ خبریں زیر گردش تھی کہ نور بخاری سرکاری ٹیلیویجن بر رمضان سے قبل آمد رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ تین برز بعد ٹی وی پر بازابتہ واپسی کر رہی ہیں معروف ادکارہ سبا کمر کو اپنی سالگرہ کی تقریب میں مختصر لباس پہننے پر تنقید کا سامنا تنقید پر ادکارہ کا رد عمل سامنے آ گیا معروف ادکارہ سبا کمر کو اپنی سالگرہ کی تقریب میں مختصر لباس پہننے پر تنقید کا سامنا تھا تنقید پر ادھاکارہ کا رد عمل سامنے آ گیا سوشل میڈیا پر سارفین کی جانب سے ادھاکارہ کی سالگرہ کی تقریب کی تصویر کی ہی شاندار انداز میں ترمیم کی گئی تصویر بڑی تعداد میں مختلف میمز کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں تھی ادھاکارہ کی تصویر میں انہیں ایڈیٹنگ کے ذریعے دوبٹہ پہنا دیا گیا اور ٹائٹس بھی شامل کر لی گئی شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی حل چل بی ٹی وی سپورٹس میں فٹبال کی عالمی تنظیم فیفا نے پاکستان کی رکنیت محتل کر دی فیفا کے مطابق نارملائزیشن کمیٹی کو اختیارات کے واپسی تک رکنیت باہر نہیں ہوگی پاکستان فٹبال میں کرسی کی جنگ نے کھیل کو بھی کھلاڑیوں سے دور کر دیا پاکستان فٹبال فیڈریشن کی محتلی کی وجہ پی ایف ایف ہیڈ کورٹر پر قبضہ بنی فیڈریشن میں دو گروپوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے فٹبال کی عالمی تنظیم فیفا نے پاکستان کی رکنیت کو فوری طور پر محتل کرتے ہوئے کہا ہے کہ نارملائزیشن کمیٹی کو اختیارات کی واپسی تک پاکستان کی رکنیت محتل رہے گی کومک رکیٹ ٹیم کے سابق فاش بولر آقیب جاوید نے سابق اپتا سرفراس احمد کو پلنگ 11 میں شامل کرنے کے لیے آواز اٹھا دی آقیب جاوید کا کہنا ہے کہ سمس سے بالا ہے سرفراس احمد کو چھٹے نمبر پر کیوں کھلایا نہیں جا رہا آزیف علی اور افتخار احمد کی نسبت سرفراس احمد بہتر جوائز ہیں سابق فاسٹ بولر نے کہا کہ فخر زمان کو ٹی ٹوائنٹی سکاؤٹ کا حصہ بنانا چاہیے فخر زمان کے لیے سب سے بہتر فارمی ٹی ٹوائنٹی ہے آقیب جاوید نے کہا کہ پاکستان ٹیم کے پاس سریز جیتنے کا اچھا موقع ہے پہلے دونوں میچز میں پاکستان نے بہترین پرفارمیس دی جنوبی افریقہ کی کنڈیشنز دیکھتے ہوئے پاکستان نے اچھی کرکٹ کھیلی سابق ٹیس کرکٹر نے کہا کہ فخر زمان نے جیسی اننگ کھیلی کرکٹ میں کم دیکھنے کو ملتی ہے جنوبی افریقہ کے اہم کھلاڑیوں کے ادم موجود کی میں سریز جیتنے کا بہترین موقع ہے آصف اور دانش کے ناکام ہونے کے بعد فہی مشرف کو میڈل آرڈر میں کھلانا چاہیے آکیب جاوید نے کہا کہ پاکستان ٹیم کا نوجوان بالنگ اٹیک ابھی سیکھنے کی عمل سے گزر رہا ہے قومی ٹیم کے فاس بولر با صلاحیت ہیں لیکن کنٹرول کی کمی دکھائی دی فہی مشرف نے جنوبی افریقہ میں سب سے بہترین بالنگ کی آکیب جاوید نے کہا کہ بالنگ کوچ کو آف سریز میں بالرز کے ساتھ کام کرنا چاہیے غیر ملکی کوچز سریز کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں قومی ٹرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا ہے کہ فخر زمان نے دوسرے ایک روزہ میچ میں شاندار انکس کھیلی جنوبی افریقہ کی مشکل کنڈیشنز میں ٹاپ کلاس ٹیم کے خلاف امدہ بیٹنگ بھی کی قومی ٹرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سنگ کے سلطان وسیم اکرم نے کہا ہے کہ فخر زمان نے دوسرے ایک روزہ میچ میں شاندار انکس کھیلی اور جنوبی افیقہ کی مشکل کنڈیشنز میں ٹاپ کلاس ٹیم کے خلاف امدہ بیٹنگ کی وسیم اکرم نے کہا کہ فخر زمان کے رن آؤٹ کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں لیکن گریٹ جعوید میاندار نے اس رن آؤٹ پر بہت زبردست جواب دیا ہے انہوں نے بتایا کہ جعوید میاندار نے اپنے بیان میں کہا کہ بحیثیت بیٹسمن میری پہلی ذمہ داری ہے پہلے کریز پر پہنچوں بات میں ادھر ادھر دیکھوں جبکہ فخر زمان نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے وسیم اکرم نے کہا کہ میرے کرکٹ ایکسپرٹ بھائیوں میری ایک بات مان لو یہ کیسی باتیں کرتے ہو کہ میں سچ بولوں گا انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کا سچ نہیں چاہیے ہمیں حکمت عملی مائنڈ سیٹ اور پلاننگ چاہیے وسیم اکرم نے کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال سے مطالق بات کرتے ہوئے کہا کہ کوویٹ کی تیسری لہر میں اپنا اور اپنی فیملی کا حیال رکھیں احتیاط کریں اور اب جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں ملک بھر میں گرمی کے ڈیرے برقرار خیبر پختونخواہ کشمیر پنجاب گلکل بلتستان اور مشرقی بلوچستان میں تیز ہماں اور گرت چمک کے ساتھ بارش سے موسم سہانہ ہو گیا شہید بینظیر آباد ملک کا گرم ترین علاقہ رہا ملک کے بیشتر علاقوں میں گرم موسم شہید بینظیر آباد ملک کا گرم ترین علاقہ رہا جہاں کا درجہ حرارت 43 ڈگری کو چھو گیا مٹھی، سکرن، بیالیز، چھوڑ اور دادو میں 41 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا خیبر پختونخواہ کشمیر، پنجاب، گلکل بلتستان اور مشرقی بلوچستان میں تیز ہماں اور گرت چمک کے ساتھ بارش سے گرمی میں کمی ہو گئی کالاب میں 43 کاکول 27 بالاکورٹ مالم جببہ میں 25 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی مہک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا جبکہ گلگل بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابارالود رہنے کے علاوہ گرت چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیس بوک پیج btv.pk فالو کریں ہمیں انسٹرگرام پر btv.pk اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردہ ٹیلیویجن نیٹ ورگ